اسلام علیکم فرینڈز ویلکم باک ٹو کک وید رائنیز کچن آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چار بہتی زیادہ ایزی ایپ سپیشل ڈیزرٹ کی ریسپی تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی ویوز میرے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ہیں چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں نمبر ون ڈیزرٹ ہے ہمارا کھیر کھیر بنانے کی ریسپی انسٹان کھیر آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں صرف دس منٹ میں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اس کھیر کو کس طرح سے بنایا ہے اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ون لیٹر فل فیٹ ملک اور اسے آپ رکھ دیں بوائل ہونے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ملک اچھے سے بوائل ہو رہا ہے تو میں نے فلیم کو لو کر دیا ہے اور اسی طریقے سے میں اسے بوائل ہونے دوں گی اب جو اس کے اوپر کریم آ گئی ہے اسے ایک سپیچولا کی ہلپ سے میں سکرچ کر دوں گی اور اس کے بعد اسے واپس سے ملک میں ملا دوں گی جس سے کہ بہت ہی اچھے فلیکس بنائیں گے ہماری کھیر میں اور یہ جلدی ہی تھک بھی ہو جائے گی تو اس طرح سے سپیچولا سے میں اسے چلاتی رہوں گی اور اسے اسی طریقے سے کوکھونے دوں گی اب میں اس ملک میں آٹ کر دوں گی یہاں پر ہے میرے پاس چامل کا آٹا یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون چامل کا آٹا لے لیا ہے اس میں ہم پانی ملاتے ہوئے اس کا ایک لام فری گھول ریڈی کریں گے یعنی ایک لام فری مکشچر جس میں بلکل بھی لامز نہ ہو جس سے کہ یہ ہماری کھیر بہت ہی انسٹانٹلی بن کر ریڈی ہو جائے گی اور ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی تو اب یہ بلکل ریڈی ہے چلیے اسے دودھ میں ہی ملا دیتے ہیں اور سپیچولا کی ہیلپ سے ہم اسے جلدی جلدی مکس کریں گے جس سے کہ اس میں لمز نہ بنے اور اچھے سے یہ مکس ہو جائے ملک میں اور اسے اسی طریقے سے کوکھونے دیں گے فلیم کو آپ لو کر سکتے ہیں چاہے تو ہائی فلیم پر بھی اسے بنا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے لیا ہے کیاشیوز جسے میں نے سوک کر لیا ہے پانی میں اور اب میں اس کا بناوں گی پیسٹ تو یہاں پر میں نے کیاشیوز پہلے پانی میں سوک کر لیا تھے اور اس کے بعد ہلکا سا اسے واش کر لوں گی یہاں دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ملک بھی ہمارا تھک ہو رہا ہے کافی کوک ہوتے ہوئے تو بس اسی طرح سے ہمیں چاہیے تھا میں بیچ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے فلیم کو ہائی بھی کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں فلیم کو دوبارہ سے لو کر دیتی ہوں تو اس طرح سے میں اسے کانٹیننس سٹر کرتے جاؤں گی ورنہ یہ اوور فلو بھی ہو سکتا ہے اور دوسری سائیڈ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں کیاشیوز کو گرائن کر لوں گی اس سے پہلے میں اس میں آٹ کر دوں گی کیسر جسے میں نے ملک میں تھوڑا سا بھگو کر رکھ دیا تھا تو اس طرح سے میں نے آٹ کر دیا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا کلر آ جاتا ہے کھیر میں اور کافی زیادہ سندر دیکھتی ہے اچھے سے اسے سٹر کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے جو کیاشیوز کا پیسٹ رڈی کیا ہے اسے بھی اس میں مکس کر دوں گی سو گائز آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ کھیر انسٹانٹ کیسے ہوئی میں نے بہت ہی جلدی سے اس کھیر کو بنانے کے لیے یہاں پر چامل کے آٹے کا یوز کیا ہے لیکن ٹیسٹ میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا اب یہاں پر میں نے اس میں کیاشیوز کا پیسٹ جو میں نے بنایا تھا اسے بھی آٹ کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کر دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر میں اچھی تھکنس آ گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا اور چانل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے جار میں تھوڑا سا کیاشیوز کا مکشر لگا رہ گیا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اور ہلانے کے بعد اسے واپس سے اس میں ڈال دیا ہے جس سے کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو اور اب یہ ملک اچھے سے تھک ہو گیا ہے اس سٹیج پر میں اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے چینی آٹ کروں گی ون لیٹر ملک کو اس طرح سے جب بچا ہے جتنا بھی اس میں میں ایک کپ چینی آٹ کروں گی جسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آٹ کروں گی ایک بار آپ چینی تھوڑی سی آٹ کر دیجئے جب وہ اچھے سے ملک میں ڈیزول ہو جائے اس کے بعد آپ باقی کی بچی ہوئی چینی آٹ کر دیجئے اس طرح سے آپ دو سے تین بار ریپیٹ کر سکتے ہیں ایک بار میں چینی ڈالنے سے کھیر فٹ بھی سکتی ہے جو اس میں دودھ ہے وہ فٹ بھی سکتا ہے جس سے کہ ہماری کھیر خراب ہو جائے گی تو آپ کوشش کریں کہ دو سے تین بار میں اس پروسس کو ریپیٹ کر کے چینی اس میں آٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دوبارہ سے بوائل آنے لگا ہے ایک اچھا سا بوائل لے لیں گے ہم پورا اوپر تک کے چپ تک یہ نہیں آ جاتا بلکل پورفیکٹ اس کے بعد ہماری کھیر ریڈی ہو جائے گی تو ایک اچھا سا بوائل بس ہمیں لینا ہے تو چلیے میں اسے تھوڑا سا سٹر کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اچھی تھکنس آئی ہے اس میں یہ دیکھیں آپ اور ابھی جب ہم اسے کول کریں گے تھنڈا کریں گے تو اس میں اور اچھی تھکنس آ جائے گی تو آپ کو بہت زیادہ اسے تھک پان میں ہی نہیں کرنا ہے آپ تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد بھی کھیر تھک ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پورفیکٹ تھکنس ہے سپیچولا کے پیچھے اچھے سے کوٹنگ کر رہی ہے یہ اور اس سٹیج پر میں فلیم کو آف کر دوں گی میرے خیال سے یہ بلکل پورفیکٹ تھکنس ہے فلیم کو آف کرنے سے پہلے میں اس میں آٹھ کر دوں گی تھوڑا سا روز وارٹر اور ایتر یہاں پر میٹھا ایتر ہے یہ کھانے والا ایتر ہے یہ آپ کو کسی بھی شاپ پر ایزیلی مل جائے گا تو آپ یہی بول کر لیں کہ کھانے والا میٹھا ایتر آپ کو چاہیے جو کھیر میں بڑتا ہے اس سے بہت اچھی سی فریقرنس آتی ہے اور ٹیسٹ بھی کافی انہانس ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اب چلیے اسے سرپ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین ہماری کھیر یہاں پر ریڈی ہوئی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بول میں ہم نے کھیر کو نکال لیا ہے اس کے اوپر سے تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے چیرونجی اور پستاشیوز آٹ کر دیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے ویوز میرے ساتھ شہ کرنا مت بھولیے گا اب ہمارا دوسرا ڈیزرٹ ہے کمامی سیوائیاں تو آپ اسے ضرور دیکھئے اور ٹرائی کیجئے اپنے ویوز میرے ساتھ شہ کیجئے اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی سیوائی یہاں پر میں نے لیا ہے بلکل باریک والی سیوائی جسے آپ زیرو نمبر والی سیوائی بھی بولتے ہیں اور اگر آپ موٹی سیوائی یوز کرتے ہیں تو آپ موٹی سیوائی بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پر ایک بول لیا ہے میں نے اس کے اوپر ایک کپڑا اس طریقے سے بچھا لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے اپنی سیوائی تھوڑا سا آپ اسے کراش کر لیں کیونکہ کافی بڑے بڑے اس کے اس طریقے سے تھریڈ ہوتے ہیں تو اسے آپ تھوڑا سا توڑ لیں گے تو آپ کو ایزی رہے گا اسے ہنڈل کرنا بیچ میں میں نے تھوڑا سا ہول ٹائپ کا بنا لیا ہے اور اس میں آٹ کر دوں گی یہاں پر گھی ہم اس لیے آٹ کر رہے ہیں جس سے سیوائی ہماری بلکل کھلی کھلی بنے اور یہاں پر لیا ہے میں نے بوائلنگ واتر بلکل بوائلنگ واتر ہے اس میں ہم سیوائی کو اس طریقے سے ایک بار ڈپ کریں گے اور پھر باہر نکالیں گے پھر ڈپ کریں گے اور باہر نکالیں گے اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے جیسے کہ یہ اچھے سے پانی کو سوک کر لیا اور ویٹ بھی ہو جائے اور اس کے ریشے اچھے سے کھل جائیں اور یہ دیکھئے آپ ہم نے سیوائی کو کپڑے میں سے باہر نکال لیا ہے یہ بلکل اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہے یہ بیچ میں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ملٹ نہیں ہوا تھا تھوڑا سا رہ گیا ہے اسے فوک کی حلق سے میں اس طریقے سے کھول دوں گی جلدی جلدی جیسے کہ اس کی سبھی ریشے الگ الگ ہو جائیں اور بلکل بہترین یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کو اسے جب سوائی گرم ہو تب ہی کرنا ہے جیسے کہ یہ بلکل کھلے کھلے سے اس کے ریشے بنیں اور اب چلیے میں آپ کو دوسری طرف دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں ریڈی کر رہی ہوں چاشنی چاشنی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی چینی یہاں پر میں نے دو کپ چینی ایک پیان میں آٹ کر دی ہے اور اس میں آٹ کروں گی ایک کپ پانی اور اسے اچھے سے بوائل کر لوں گی چینی جب تک ملٹ نہیں ہو جاتی تب تک پکاؤں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں چینی تھوڑے تھوڑی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے بس اسی طرح کی ہمیں چاہیے تھی اور یہ دیکھیں اب آپ چینی اچھے سے ملٹ بھی ہو رہی ہے اور چاشنی کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے دیرے دیرے اس میں بوائل آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاشنی ہماری بلکل ریڈی ہے اب چلی ہم اسے سائیڈ کر دیں گے اور اس برنر پر میں نے رکھ لیا ایک پان جس میں میں نے لیا ہے کچھ ڈرائی فروٹس اور ساتھ میں میں نے الائچی بھی لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گھی اور اس کے اوپر سے دو سے چار لانگ بھی اٹ کر دیں گے یعنی کلوز الائچی اور کلوز بہت ہی اچھا سا آرومہ دیں گے ہماری گھی میں اور جیسے کی سابی چیزوں کی سمیل بہت اچھی آئے گی بہت اچھا سا آرومہ آئے گا سیوائی میں سے اور میں نے اپنے پسندیدہ کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں جو آپ کے لیے بلکل آپشنل ہیں آپ جو بھی ڈرائی فروٹس پسند کرتے ہیں آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں اب گھی اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے چلیے ہم اسے اچھے سے روزٹ کر لیں گے گھی میں سبھی ڈرائی فروٹس کو آپ کو اس طریقے سے اچھے سے روزٹ ہو جائیں اور بلکل بھی جلنے والی سمیل نہ آئے اس میں سے کیونکہ جب روزٹے ڈرائی فروٹس آپ کے سیوائی کے ساتھ مو میں آتے ہیں تو بہت زیادہ تیسٹی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور اس طریقے سے ڈرائی فروٹس کو ایک بار روزٹ کر کے اپنے سیوائی میں آٹ کر کے دیکھیں بہت زیادہ یہ تیسٹی بنتی ہے سیوائی آپ بھی اسے ضرور رائے کیجئے گا اب یہ ڈرائی فروٹس میں ایک سائٹ میں کر دیتی ہوں چلیے میں آپ کو دوسری طریقے چاشنی دکھا دیتی ہوں یہاں پر چاشنی میں میں آٹ کر رہی ہوں سیوائی جسے اچھے سے ہم نے کھول لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کھلی کھلی سی آئی ہے ابھی آپ کو اس میں کچھ لامز دکھائی دے رہے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد یہ بلکل کھول جائیں گے اور سیوائی ہماری الگ الگ ہو جائے گی یہ ڈرائی فروٹس بھی ہماری بلکل ریڈی ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیوائی کی فلم میں نے آف نہیں کیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر بھی آٹ کر دیا ہے جسے کہ بہت ہی اچھا سا کلر آتا ہے اس میں آپ یہاں پر ریڈ کلر بھی آٹ کر سکتے ہیں اور چاہے تو لیمین یلو کلر بھی آٹ کر سکتے ہیں بہت ہی دونوں اچھے لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب بلکل بھی لمز نہیں بچے ہیں میں لارہی ہے سمائی میں سے ابھی میں نے فلیم کو آف نہیں کیا ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے تو میں فلیم کو آف کر دوں گی اور چلیے اب ہم اسے سرپ کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کھلی کھلی سے ہماری سمائی بنی ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کیکے اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ میری چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں اب ہمارا تھرڈ ڈیزرٹ ہے شیر خورما چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے اسے کس طرح سے بنایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایت میں آپ ضرور بنائیں اگر آپ نے ابھی تک اسے ٹرائے نہیں کیا ہے بہت ہی زیادہ سمپل اور ایزی سی سٹیپس ہیں اسے بنانے کیلئے تو آپ ضرور فالو کیجئے اور اسے بنائیے چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا اسے بنانے کیلئے ہمیں چاہیے ہوں گے کچھ ڈرائے فروٹس جیسے کہ یہاں پر میں نے لیا ہے سوک کیا ہوا پستہ یہ روستیڈ پستہ ہے جس سے میں نے کچھ دیر کے لیے پانی میں سوک کر دیا تھا اب اس کا چھلکہ اچھے سے ہٹ رہا ہے تو میں اس طرح سے اس کا جو بھی پیل ہے اسے ہٹا دوں گی اور اس طرح سے گرین مالا پارٹ رکھ لوں گی اور یہ میں نے لیے ہیں کیاشیوز انہیں بھی میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سائز بھی کافی بڑھ گیا ہے اب یہ میں نے لیے ہیں کھجور اور انہیں بھی اچھے سے میں نے سوک کر کے رکھ دیا ہے پانی میں اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لیے ہیں آمانز انہیں میں نے اچھے سے سوک کرنے کے بعد ان کا پیل ہٹا لیا ہے تو اس طرح سے یہ ہو جاتے ہیں سوک کرنے کے بعد اور اس کے بعد آپ اسے بہت ہی ایزیلی پیل کر سکتے ہیں اب یہاں پر انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے چلیے میں ایک بار آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں میں نے لیا ہے چینی یہاں پر چینی میں نے لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ پلیز اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کی چینی رکھیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے کچھ روستڈ پستہ اور کیشیوز ان دونوں چیزوں کو میں نے گارنشنگ کے لیے لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے گریٹ کیا ہوا ناریل کا گولا اور اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے شیر کھرما میں تو آپ بھی اسے ضرور لیں تھوڑے سی میں نے والنٹس لے لیا ہے روستڈ ہیں یہ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو آمرنز دکھایا تھے سوک کیا ہوئے بادام اسے میں نے چاپ کر لیا ہے کیشیوز جنہیں میں نے سوک کیا تھا انہیں بھی میں نے چاپ کر لیا ہے یہاں پر ریزنز ہے میرے پاس اسے میں نے سوک نہیں کیا ہے صرف واش کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے کچھ مکھانے یہ بہت ہی ایزیلی مارکٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ بھی ضرور اسے یوز کیجئے گا اس کے بعد جو خجور ہم نے لیا تھے انہیں بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے سوک کرنے کے بعد یہ بہت ہی ایزیلی چاپ ہو جاتے ہیں اب میں نے جو پستش سوک کر کے پیل کیا تھا اسے بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے یہ میں نے لیا تھوڑی سی چیرونجی اس سے بہت اچھا ریسٹ آتا ہے آپ بھی ضرور اٹھ کیجئے گا اب یہ جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے یہ ہے سیوائیاں یہاں پر شیر خرمہ بنانے کے لیے میں نے مہین والی سیوائی کا یوز کیا ہے اور آپ کے پاس جو بھی سیوائی آویلیبل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے 1 لیٹر ملک یہ فل فیٹ ملک ہے اور اسے میں نے فلیم آن کر کے برنر کے اوپر رکھ دیا ہے اب ہم اس میں بوئیل آنے دیں گے بوئیل آنے کے بعد ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایک ایک کر کے آٹھ کرتے جائیں گے ابھی اگر آپ آٹھ کر دیں گے تو دودھ خراب ہونے کے چانسز ہیں اسی طرح سے چینی بھی ہم ایک ساتھ میں نہیں آٹھ کرتے ہیں اب اس میں بوئیل آنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا بوئیل آ گیا ہے میں فلیم کو لو کر دوں گی اور اس کی کریم جو اوپر آ گئی ہے اسے سکراج کر کے واپس سے اندر ڈال دوں گی سپیچولا کے ہلپ سے جب ہی بھی آپ کو ملک کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ بہت ہی سٹیپس جو ہیں آپ کے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے لیجی کیونکہ بہت جلدی ملک فٹ جاتا ہے اگر کچھ بھی آپ اس میں غلط آٹ کر دیتے ہیں اس لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے سائٹس کو سکراج کر دیا کریم کو واپس سے اندر ڈال دیا ہے اب چلیے ہم اسے دوسرے برنر پر شفٹ کر دیں گے اور اسے اسی طرح سے کوکھونے دیں گے اس برنر پر میں نے رکھ دیا ہے پان میں ڈالوں گی دیسی گی اور اس میں ہم اپنے درائی فروٹس جو ہیں انہیں روست کریں گے درائی فروٹس روست کر لینے کے بعد ان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہانس ہو کر آتا ہے اس لئے میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ انہیں روست کر کے ہی ڈالیں یہاں پر میں نے لیا ہے مکھانے اور انہیں اچھے سے میں نے روست کر لیا ادھر دوسری طرف میں نے چینی ملک میں ڈال دی ہے جتنی بھی آپ کو چینی یوز کرنی ہے آپ ایک ہی بار میں اسے نہیں آٹ کریں گے آپ کو تھوڑی تھوڑی سی چینی اس میں آٹ کرتے جانا ہے اور ملک کو بوئل ہونے دینا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مکھانے اچھے سے گھی کو سوک کر چکے ہیں اور اچھے سے یہ روست ہو گئے ہیں تو چلیے انہیں بھی ہم ملک میں آٹ کر دیں گے بوئلنگ ملک میں میں نے مکھانے آٹ کر دیا ہے اب تھوڑی سی چینی میں اسے سٹیج پر اس میں آر آٹ کر دوں گی اب اس پان میں میں نے دال دی ہے تھوڑی سے کارڈموم اور اس میں ڈالوں گی میں دیسی گھی میں نے دیسی گھی میں الائچی ڈال دی ہے تین سے چار جس سے بہت اچھی سی فرگرنس آتی ہے ادھر آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں ملک بھی ہمارا بہت اچھے سے بوئل ہو رہا ہے اسی طرح کا بوئل چاہیے ہمیں ملک میں اچھا سا ہمارا گھی ارومیٹک ہو گیا ہے اس سٹیج پر میں نے اس میں چراؤنجی آٹ کر دی ہے اسے اچھے سے روست کر لیں گے ہم اور ساتھ ساتھ میں ہی اس میں آٹ کر دیں گے والنٹس جنہیں ہم نے چاپ کر لیا ہے تھوڑا سا انہیں روست کرنے کے بعد میں نے یہاں پر چاپ کیے ہوئے اور سوپ کیے ہوئے کیشیوز آٹ کر دیئے ہیں انہیں بھی اچھے سے روست کر لیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہی اس میں آٹ کر دیں گے کھجور جسے ہم نے چاپ کر لیا تھا روست کرنے کے بعد اب ان سبھی چیزوں کو تھوڑا سا روست کر لینے کے بعد میں اس میں ریزن سے آٹ کر دوں گی یعنی کشمش اور اسے اچھے سے میں روست کر لوں گی آپ چاہیں آپ اپنے اکوارڈنگ فلیم کو بیلنس کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ سپیچلہ چلا رہے ہیں اگر جلدی جلدی چلا رہے ہیں تو فلیم کو ہائی کر لیں نہیں تو چلنے کے چانسز ہیں اس لئے آپ لو فلیم پر اسے اچھے سے سیکھ لیں اب میں نے اس میں گریٹ کیا ہوا ناریل آٹ کر دیا ہے اور میں نے کچھ بڑے پیسز بھی آٹ کیا ہیں کیونکہ بڑے پیسز جب کبھی کبھی موں میں آتے ہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ اس میں آٹ کر سکتے ہیں اور اب ان سبھی چیزوں کو روست ہونے دیں گے ادھر دودھ بھی ہمارا اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اور تھک ہو رہا ہے اس سٹیج پر بچھی ہوئی چینی بھی اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے یہ کیسر جسے ہم نے ملک میں سوک کر کے رکھ دیا تھا اور ہم اس میں آٹ کر دیں گے اب اسی بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور ادھر دوسری طرف ہمارے درائی فروٹس بھی اچھے سے روست ہو رہے ہیں اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا ملک جو کہ اچھے سے تھک ہو گیا ہے اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے سمائیاں اور سمائیاں کے ساتھ ساتھ میں ہم اس میں روزٹ کی ہوئے درائی فروٹس بھی آٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ملک بہت اچھے سے بوائل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں ہم اس میں جلدی جلدی درائی فروٹس بھی ڈال دیں گے جس سے کہ یہ بھی اچھے سے ملک کو سوک کر لیں اور بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے ہماری شیر میں اس طرح کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ اس کی تھکنس ہے آپ اپنے اکورڈنگ تھکنس اس کی بیلنس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے بہت ہی زیادہ لزیز اور ٹیسٹی ہماری شیر بلکل ریڈی ہے اسے سرف کر لیتے ہیں یوں تو اس سے ہم بہت ہی زیادہ چلڈ ہی سرف کرتے ہیں لیکن ابھی مجھے آپ کو دکھانا ہے اس لیے یہاں پر میں اسے گرمہ گرم ہی سرف کر رہی ہوں اگر آپ اسے تھنڈی کے موسم میں بنا رہے ہیں تو آپ اسے گرمہ گرم انجوائے کریں اور اگر آپ گرم موسم میں بنا رہے ہیں تو آپ اسے تھنڈا کر کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اب میں اسے کچھ پستاشیوز کے ساتھ گارنش کر دوں گی آپ اپنے پسندیدہ کسی بھی رائی فروٹ کے ساتھ اسے گارنش کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پورفیکٹ اس کی تھکنس ہے آپ اپنے اکورڈنگ تھکنس بیلنس کر سکتے ہیں اگر تھک پسند کرتے ہیں تو آپ اسے تھن رکھیں تھوڑا سا دودھ زیادہ لیں اور اگر آپ اسے تھوڑا سا میری طرح تھک پسند کرتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا تھک ہی بنائیں اب میں نے اس طرح سے اسے گانش کر دیا ہے امید کرتی ہوں یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اب ہم بنائیں گے ہمارا ڈیزرٹ نمبر تھری بریڈ ہلوہ اسے بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہیں بریڈز آپ کوئی بھی بریڈز یوز کر سکتے ہیں جو آپ سینوچ کے لئے یوز کرتے ہیں یا پھر آٹا بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اب میں اس کے سائٹس کو کٹ کر لوں گی اور آپ چاہیں آپ سائٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں سائٹس کو ہٹا دیتی ہوں اور میں اسے بریڈ کرمز بنانے کے لئے استعمال کر لوں گی بات میں اس لئے میں یہاں پر سائٹس کو اٹھا دیتی ہوں اور اس طریقے سے ایک شاپ نائف کے ہلپ سے آپ اس کے سائٹس کو کٹ کر دیجئے سائٹس کو اٹھانے کے بعد میں سپریٹ کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اس طریقے سے سکوائرز بنا لوں گی اس کے آپ کسی بھی شیپ میں سے بنا سکتے ہیں مجھے سکوائرز پسند ہے اس لئے میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہے یہ اسے دیکھے سے ہم باقی سے بھی کر چکے ہیں اب چلیے ہم ریڈ ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں اب میں آپ کو دوسری طرف دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے اوائل کو ہیٹ کر لیا ہے آپ کو بھی کوکنگ اوائل یوز کر سکتے ہیں یا پھر گھیئی یوز کر سکتے ہیں اب چاہے آپ دیسی گی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں دوسری طرف میں نے ایک کڑھائی رکھی ہے اسے ہیٹ ہو جانے کے بعد میں نے اس میں چینی آٹ کر دینی ہے ایک کپ چینی میں نے یہاں پر اس میں آٹ کر دی ہے اس میں ایک کپ ہی ہم پانی بھی را لیں گے اور اسے اچھے سے ہم چینی کو ملٹ ہونے تک کے پکائیں گے ساتھ ساتھ میں میں اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر آٹ کر دوں گی یہاں پر میں لیمن یلو فوٹ کلر کا یوز کر رہی ہوں اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اس طریقے سے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں شگر ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب چلیے میں آپ کو دوسری طرف دکھا دیتی ہوں ہمارا آئل بھی اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پر بریڈز کو فرائے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے بریڈز کو ہمیں ٹریپ فرائے کرنا ہے اور اچھے سے ان کا کلر چینج ہو جانے تک ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے آپ اسے فلپ کر کے دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائے کریں گے جیسے کہ یہ بہت اچھے سے ٹیسٹ آتا ہے ان کا جب آپ اسے حلوہ بناتے ہیں آپ کو اسے فرائے کرنا ضروری ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں جب فرائے ہونے کے بعد ان کا حلوہ بناتے ہیں اسی طریقے سے میں باقی سبھی بریڈ پیسز کو بھی فرائے کر لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سبھی بریڈ پیسز فرائے کر لیا ہے یہاں پر ہماری چاشنی بھی ریڈی ہے شگر اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اور چاشنی میں بوائل آ گیا ہے تو اس سٹیج پر میں نے سبھی فرائے کیے ہوئے بریڈ پیسز کو چاشنی میں آٹ کر دیا ہے تھوڑا سا اسے مکس کر دیں گے اور اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے ہی بریڈ پیسز اچھے سے چاشنی کو سوک کر لیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی اچھے سے بریڈ پیسز میں سوک کر لیا ہے اس سٹیج پر میں اس میں آٹ کر دوں گی تھوڑا سا ہیلائچی پاودر اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں ضرور ڈالیں بہت اچھی اس میں لاتی ہے اسے بہت اچھا سا آرومہ آتا ہے اسے چھوڑا سا ہلا دوں گی کیونکہ بریڈ پیسز ٹوٹ سکتے ہیں اس لیے میں اسے زیادہ ٹچ نہیں کروں گی اور اس کے ساتھ میں ہم اس میں آٹ کر دیں گے فریش کریم یہاں پر میں دو بڑے شمس اس میں فریش کریم آٹ کروں گی اسے بہت اچھا اس کا رچ ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی اسے ضرور آٹ کریں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو یہ بالکل آپشنل ہے اور اس کے ساتھ میں میں ملک آٹ کروں گی ملک آپ ضرور اس میں آٹ کریں کیونکہ ملک سے اسے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ اگر ملک نہیں آٹ کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ خراب بھی ہو سکتا ہے ہلوے کا تو اس لیے آپ ضرور اس میں ملک آٹ کریں اور اچھے اسے مکس کر دیں گے تھوڑا سا اسے پک جانے دیں گے اس کے بعد ہم فریم کو آف کر دیں گے ایک بوائل آنے لگے گا ہلکا سا ملک میں اور بریڈ جو ہیں ہماری ملک کو سوپ کر لیں گے اس سٹیج پر میں فلنگ کو آف کر دوں گی اب میں فلنگ کو آف کر دوں گی اور چلیے اسے سرف کرتے ہیں لیجے تیار ہے ہمارا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بریڈ ہلوہ آپ بھی سے ضرور ٹرائی کیجئے سیدھ پر اور اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا امید کرتی ہوں آپ کو میرے سارے ڈیزرٹ کی ریسیپیز پسند آئی ہوں گی اگر فسند آئیے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کرنا ہے تو پلیس سبسکرائب پرکے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں اور میری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں اترکھئے گا اور اپنے دیش سارا خیال رکھئے گا